دلیب کمار کے بجائے دلیب کمار کو اپنے خاندانی کاروبار میں شامل ہونا پڑا ان دنوں انہیں کاروباری شخصیت محمد سرور خان کے بیٹے یوسف خان کے طور پر جانا جاتا تھا ایک روز کسی بات پر ان کی والد کے ساتھ تقرار ہو گئی اور دلیب کمار خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے پونہ شہر چلے گئے انہیں انگریزی زبان بھی آتی تھی اسی لیے پونہ میں برطانوی فوج کی کینٹین میں اسسسٹنٹ کی نوکری مل گئی وہیں انہوں نے اپنا سینڈویچ کاؤنٹر کھولا جسے انگریزی فوجی بہت پسند کرتے تھے لیکن اسی کینٹین میں ایک روز انڈیا کی جنگ ازادی کی حمایت کرنے کے سبب انہیں گرفتار کر لیا گیا ان کا کام بند ہو گیا اپنے ان تجربات کا ذکر دلیب کمار نے اپنی سوانی عمری دی سبسٹینس اینڈ دی شیڈو میں کیا ہے اس واقعے کے بعد دلیب کمار ممبئی واپس آ گئے اور والد صاحب کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگے انہوں نے تکیوں کی فروخت کا کام بھی شروع کیا جو کامیاب نہیں ہو سکا ایک بار ان کے والد نے نتیال جا کر سیب کا باغ خریدنے کا کام انہیں سونپا تو دلیب کمار ایک روپے بیانہ دے کر معاہدہ کر آئے انہیں اس کے لئے والد صاحب سے خوب شاباشی حاصل ہوئی انہیں دینوں کی بات ہے جب ایک بار بریٹش آرمی کینٹ میں لکڑی سے بنی فلنگیں سپلائی کرنے کا کام پانے کے لئے یوسف خان کو ایک دن دادر جانا پڑا وہ چرچ گیٹ سٹیشن پر کھڑے لوکل ٹرین کا انتظار کر رہے تھے انہیں وہاں اپنی جان پہچان والے ماہر نفسیات ڈاکٹر میسانی مل گئے میسانی بومبے ٹاکیز کی مالکین اور اداکارہ دیویکہ رانی سے ملنے جا رہے تھے انہوں نے یوسف خان سے کہا چلو کیا پتا تمہیں وہاں کوئی کام مل جائے پہلے تو یوسف نے منع کر دیا لیکن کسی فلمی سٹوڈیو کو پہلی بار دیکھنے کے شوق نے انہیں محمیز لگائی یوسف خان کو کیا معلوم تھا کہ ان کی قسمت بدلنے والی ہے بومبے ٹاکیز اس دور کا سب سے کامیاب پروڈکشن ہاؤس تھا اس کی مالکین دیویکہ رانی فلم سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جدید خیالات والی خاتون تھی دلیب کمار نے اپنی سوانے حیات میں لکھا ہے کہ جب وہ لوگ دویکہ رانی کے کیبن میں پہنچے تو وہ انہیں بہت باوقار خاتون لگیں ڈاکٹر میسانی نے دلیب کمار کا تعرف کرواتے ہوئے دویکہ رانی سے ان کے لئے کام کی بات کی دویکہ رانی نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں اردو زبان آتی ہے اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے ڈاکٹر میسانی نے انہیں یوسف خان کے خاندان کے پشاور سے دلی پہنچنے اور پھلو کے کاروبار کے بارے میں سب کچھ بتا ڈالا اس کے بعد دویکہ رانی نے یوسف سے پوچھا کہ کیا وہ اداکار بننا چاہیں گے اس سوال کے ساتھ ہی انہوں نے یوسف کو بارہ سو پچاس روپے مہانہ کی نوکری کی پیشکش کر دی ڈاکٹر میسانی نے اشارہ کیا کہ وہ اسے قبول کر لیں لیکن یوسف خان نے دویکہ رانی کی پیشکش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس کام کا تجربہ ہے اور نہ ہی سینما کی سمجھ تک دویکہ رانی نے ان سے پوچھا کہ کیا تم پھلو کے کاروبار کے بارے میں جانتے ہو جواب میں یوسف خان نے کہا جی سیکھ رہا ہوں دویکہ رانی نے ان سے کہا تم پھلو کے کاروبار اور ان کی کاشت کے بارے میں سیکھ رہے ہو تو فلم میکنگ اور ایکٹنگ بھی سیکھ لوگے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ایک نوجوان خوش شکل اور پڑھے لکھے اداکار کی ضرورت ہے مجھے تم میں ایک اچھا اداکار بننے کی قابلیت نظر آ رہی ہے سن 1943 میں بارہ سو پچاس رپے کتنی بڑی رقم ہوتی تھی اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دلیب کمار کو لگا کہ یہ رقم ان کی سالانہ تنخواہ ہوگی انہوں نے ڈاکٹر میسانی سے دوبارہ پوچھنے کو کہا اور جب میسانی نے انہیں دوبارہ پوچھ کر بتایا تب جا کر دلیب کمار کو یقین ہوا کہ وہ اس نوکری کو ہاں کہہ کر بومبے ٹاکیز کے ہیرو بن گئے ہیں بومبے ٹاکیز میں انہیں اداکار شیشی دھر مکھر جی اور اشوک کمار کے علاوہ دیگر مشہور اداکاروں کو دیکھ کر اداکاری کی باریکیاں سیکھنے کو ملی انہیں ہر روز دس بجے صبح سے شام چھ بجے تک سٹوڈیو میں موجود ہونا ہوتا تھا ایک روز جب وہ سٹوڈیو پہنچے تو پیغام ملا کہ دویکہ رانی نے انہیں اپنے دفتر میں بلایا ہے دلیب کمار نے اس ملاقات کے بارے میں اپنی سوانے حیات میں لکھا ہے انہوں نے اپنی شاندار انگریزی میں کہا یوسف میں تمہیں ایکٹر کے طور پر جلد از جلد لانچ کرنا چاہتی ہوں ایسے میں خیال برا نہیں ہے کہ تمہارا ایک سکرین نیم یعنی فلمی نیم ہو ایسا نیم جس سے دنیا تمہیں پہچانے گی اور لوگ تمہاری رومانوی امیج کو اس سے جوڑ کر دیکھیں گے میرے خیال میں دلیب کمار ایک اچھا نام ہے جب میں تمہارے نام کے بارے میں سوچ رہی تھی تو یہ نام اچانک میرے ذہن میں آیا تمہیں یہ نام کیسا لگ رہا ہے دلیب کمار نے اپنی سوانے حیات میں لکھا ہے کہ یہ سن کر ان کی بولتی بند ہو گئی وہ نئی شناخت کے لیے بلکل تیار نہیں تھے پھر بھی انہوں نے دلیب کمار سے مسکراتے ہوئے کہا کہ ایسا کرنا عقل مندی ہوگی انہوں نے کہا میں کافی سوچ سمجھ کر اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ تمہارا سکرین نیم فلمی نیم ہونا چاہیے دلیب کمار نے یہ بھی لکھا ہے کہ دویکہ رانی نے ان سے کہا کہ وہ فلموں میں ان کا ایک طویل اور کامیاب کیریر تصور کر رہی ہے ایسے میں سکرین کے لیے نام رکھنا اچھا ہوگا اور اس سے سیکلر اپیل بھی ہوگی حالانکہ یہ ہندوستان کی آزادی کے پہلے کا دور تھا اور اس دور میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کی کڑواہت نہیں تھی لیکن چند برسوں کے اندر ہندوستان کی انڈیا اور پاکستان میں تقسیم ہو گئی لیکن دویکہ رانی کو بازار کی اچھی سمجھ تھی انہیں معلوم تھا کہ کسی برینڈ کے لیے لوگوں کے درمیان قبول کیا جانا ہی صحیح ہوتا ہے حالانکہ اس دور میں صرف ایسا نہیں تھا کہ صرف مسلم اداکاروں کو ہی اپنا نام بدل کر کوئی سکرین نیم رکھنا پڑ رہا تھا دلیب کمار سے پہلے دویکہ رانی اپنے شوہر ہیمانشو رائے کے ساتھ مل کر انیس سو چھتیس میں فلم اچھوت کنیا کے لیے کمد لال گنگولی کو اشوک کمار کے طور پر لانچ کر چکی تھی انیس سو تین تالیس میں اشوک کمار کی فلم قسمت سپر ڈوپر ہٹ ہوئی تھی اس فلم کی کامیابی نے اشوک کمار کو دیکھتے ہی دیکھتے سپر سٹار بنا دیا تھا اشوک کمار انڈین سینما کے پہلے کمار تھے ایسے میں یہ بھی ممکن ہے کہ قسمت فلم کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے یوسف خان کے لیے سکرین نیم جب دویکہ رانی نے سوچا تو سر نیم کے طور پر کمار کا ہی خیال آیا حالانکہ اس وقت دلیب کمار کو یہ بات معلوم نہیں تھی یہ اور بات ہے کہ ان دنوں وہ اشوک کمار کے ساتھ کئی گھنٹے گزارا کرتے تھے اور انہیں اشوک بھئیہ کہا کرتے تھے وہ دویکہ رانی کی دلائل سن کر راضی تو ہو گئے لیکن انہوں نے مزید غور کرنے کے لیے ان سے وقت مانگا دویکہ رانی نے کہا ٹھیک ہے سوچ کر بتاؤ لیکن ذرا جلدی بتانا دویکہ رانی کے کیبن سے نکل کر وہ سٹوڈیو میں کام کرنے جا رہے تھے لیکن ان کے ذہن میں دلیب کمار نام ہی چل رہا تھا اسی پیش و پیش میں ششیدر مکھر جی نے ان سے پوچھ لیا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں یوسف خان نے دویکہ رانی سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں انہیں بتایا ایک منٹ ٹھہر کر انہوں نے یوسف سے جو کہا اس کا ذکر انہوں نے اپنی سوانے حیات میں کیا ہے انہوں نے کہا میرے خیال میں دویکہ ٹھیک کہہ رہی ہے انہوں نے جس نام کا مشورہ دیا ہے اس پر راضی ہونا تمہارے فائدے کی بات ہے یہ بہت ہی اچھا نیم ہے یہ بات اور ہے کہ میں تمہیں یوسف نام سے ہی جانتا رہوں گا ان کے اس مشورے پر یوسف خان نے فلمی نام کے طور پر دلیب کمار کے نام کو قبول کر لیا اور ان کی پہلی فلم جوار بھاٹا کی شوٹنگ شروع ہو گئی سن انیس سو چوالیس میں ریلیز ہونے والی اس فلم کے ساتھ ہی دلیب کمار نے انڈین فلموں کی تاریخ میں اہم صفحہ رقم کر دیا حالانکہ ان کی پہلی فلم نہیں چل سکی پینگیون پبلیکیشن سے شائع ہونے والی کتاب ٹاپ ٹوئنٹی سپر سٹارز آف انڈین سینما کے لیے دلیب کمار کے بارے میں ایک مضمون لکھنے والے سینئر صحافی روف احمد نے لکھا ہے کہ جوار بھاٹا کے ریلیز پر اس دور کی مقبول میکزین فلم انڈیا کے ایڈیٹر بابو راو پٹیل نے لکھا تھا فلم میں لگتا ہے کسی کمزور اور بھوکے نظر آنے والے شخص کو ہیرو بنا دیا گیا لیکن لاہور سے نکلنے والی میکزین سینئر ہرارڈ کے ایڈیٹر بی آر چوپڑا جو بعد میں بہت بڑے فلم ساز بنے دلیب کمار کی صلاحیات کا اندازہ لگا چکے تھے انہوں نے اس فلم کے بارے میں لکھا کہ دلیب کمار نے جس طرح اس فلم میں مقالموں کے ادائی کی کی ہے وہ انہیں دیگر اداکاروں سے جدا کرتی ہے پہلی فلم بھلے نہ چلی لیکن دیویکہ رانی کے اندازوں کے مطابق دلیب کمار کا ستارہ بلندیوں پر پہنچ کر روشن ہوتا رہا دلیب کمار نے ساٹھ سے زیادہ فلموں میں کام کیا جن میں مغل عظم بھی شامل ہے اس فلم میں انہوں نے شہزادہ سلیم کا تاریخی کردار ادا کیا موسیقی